یہ دوستو پی ٹی آئی کا میڈیا اور پی ٹی آئی کی جماعت اور جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی سے پیار کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے پیڑ صحافی ہیں وہ یہی کہتے آئے ہیں کہ عمران حان صاحب کے ساتھ پولیس زیادتی کر رہی ہے وہ غیر قانونی کام کر رہی ہے پولیس کو ایسے عمران حان صاحب کے گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا مگر یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ پولیس قانونی کام کر رہی تھی کہ پولیس کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ عمران حان صاحب کے عرسٹ وارنٹ دیئے تھے کہ ان کو عرسٹ کر کے عدالت کے اندر پیش کیا جائے پولیس ایک عدالت کے قانونی حکم پر عمل کر رہی تھی مگر نجائز کون کر رہا تھا وہ جو عمران حان صاحب کی طرف سے ڈنڈا بردار فوج تھی جو کہ پولیس کو مار رہے تھے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینک رہے تھے اور دوستو یہ دہشتگردی عمل ہے اسی طرح کا کام جو تھا وہ لال مسجد کے لوگوں نے کیا تو ان کو اڑا دیا گیا قتل کر دیا گیا مار دیا گیا مگر اگر عمران حان صاحب ایسی یا ان کے لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے غیر قانونی کام ہو رہا ہے حالانکہ وہ دہشتگرد جو عمران حان صاحب کے گھر کے اندر تھے جو پیٹرول بم پھینک رہے تھے وہ غیر قانونی عمل کر رہے تھے اور پھر جب اس کا صفایہ کیا گیا عمران حان صاحب کے زمان پارک والے گھر کے سامنے سے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ یہ لوگ گند پھینکتے ہیں اور ان لوگوں نے بیریئر بنا کے اور سارے رستے بند کر دیے ہیں اور لوگوں کو آنے جانے کے اندر مسائل پیش آ رہے ہیں تو پھر عدالت نے یہ حکم دیا کہ اس کو صفایہ کرایا جائے تو عمران حان صاحب یہ کہنے لگے کہ جو ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں وہ اکیلی گھر پہ ہیں مگر پولیس جو تھی وہ عدالت کے حکم پر قانونی طور پر عمل کر رہی تھی مگر نجائز کون تھے جنہوں نے غیر قانونی طور کے اوپر زمان پارک کے اندر خیمے لگائے ہوئے تھے گند ڈال رہے تھے نعرے لگا رہے تھے اور لوگوں کی آمد و رفت کو روک رہے تھے دوستو تو اب آپ بتائیے کہ لوگ عمران حان صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو غیر قانونی کاروائی ان کے اوپر کی جا رہی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران حان صاحب کے لوگ وہ لوگ جو کہ بندوقیں لے کر عمران حان صاحب کے گھر کے اندر موجود تھے وہ غلط تھے دوستو آپ کا کیا خیال ہے کامنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم